یا رب العالمین گنہگار آئے ہیں بدکار و سیاہکار آئے ہیں اس یقین کے ساتھ تیرا محبوب ارشاد فرماتا ہے قونین کے والی خسروِ خوباں سیاہِ لا مقاں نازشِ حرد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے بنی اسرائیل کا واقعہ ہے ایک گنہگار سو کا قاتل تھا کسی اللہ والے سے پوچھا بتا کیا میری مغفرت بھی ہو سکتی ہے بتایا گیا ہاں اولیاء کی ایک بستی ہے وہاں چلا جا وہاں پہنچ گیا تیری مغفرت ہو جائے گی وہاں پہنچ بھی نہ پایا نصف راستے تک پہنچا تھا موت آگئی موت کا فرشتہ آگیا اب جنت والے فرشتے بھی آئے ہیں اب جہنم میں لے جانے والے عذاب والے فرشتے بھی آئے ہیں آپس میں مناخشہ ہوتا ہے اسے کہاں لے جائیں کہاں دیکھو اگر اولیاء کی بستی کے قریب ہے تو جنت میں لے جاؤ اسے جنت میں لے جایا گیا وہ وہاں پہنچ بھی نہ پایا تھا جنت چلا گیا مولا ہم تو عطاہ الرسول فی الہند خاجہ خاجگاں خاجہ مہین و دین چہتی اجمیری کے دربار میں پات چکے ہیں مولا مغفرت کا پروانہ دے دے مولا ہم سے راضی ہو جا مولا راضی ہو جا اپنے محبوب کے صدقے راضی ہو جا اولیاء کے صدقے راضی ہو جا اور خاجہ خاجگاں کے صدقے راضی ہو جا اس حاضری کو قبول فرمالے میرے مولا ہم اپنے گناہوں کا احتراف کرتے ہیں ہم گنہگار ہیں سیاہکار ہیں اپنی ساری زندگی گناہوں سے برباد کر دی میرے اللہ ماضی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے ہمیں اپنی بدکاریاں یاد ہیں لیکن یہ یقین لے کے آئے ہیں کوئی برطانیہ سے آیا ہے کوئی فرانس سے آیا ہے یورپ کے ممالک سے آئے ہیں کوئی مرشیس سے آیا ہے ہندوستان کی مخلی سٹیٹ سے لوگ فقط اس یقین کے ساتھ آئے ہیں کہ آج جب یہاں سے اٹھیں گے تو آج ہمارے نامہ احمال کو پاک کر دیا جائے گا اور پاک کرنے والا کون ہے عطائے مصطفیٰ ہے حاجہ موئین الدین کی اشتیج میری ہیں میرے اللہ اس پاک بارگاہ میں حاضری کی برکت سے آج گناہوں سے پاک فرما دے آج گناہوں سے پاک فرما دے میرے اللہ تیرے بہر رحمت کے سامنے ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں تیری رحمتوں کے بہتے چشمیں تیری رحمتوں کے بہتے دریا بہتے سمندر ہمیشہ رواہیں ہمیشہ جاری ہیں میرے اللہ ہم دریا اور سمندر نہیں مانگتے ہم ان چشموں کی چند چھینٹیں مانگتے ہیں ہمارے نامہ احمال کے غسل کے لیے چند چھینٹیں ہی کافی ہیں مولا موئین الدین کے سب کے عطا فرما دے آج پاک فرما دے آج دل کی دنیا آباد فرما دے میرے اللہ ہم اس حالت میں دنیا سے جانا نہیں چاہتے میرے اللہ اگر یہ پاک نسبت عطا فرمائی ہے یہ پاک حاضری عطا فرمائی ہے تو اس حاضری کے سب کے میرے اللہ ہمارے دل کی کائع پلٹ جائے دل کی دنیا میں انقلاب بپا ہو جائے ہمارے دلوں کو چمکا دے اور آقا کے سب کے چمکا دے چمک تج سے پاتے حصب بھانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے